بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل کے ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور شابان کے فضائل حاصل کر رہے ہوں گے میں نے بچھلی ویڈیو میں آپ سے یہ بات شیئر کی تھی کہ ابھی بھی ہمارے پاس شابان کے جو باقی آخری عشرے کے دن ہیں یہ بھی بہت بہت ہمارے لئے فضیلت والے ہی ہیں پورا مہینہ ہی ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیارا تھا اور اس پورے مہینے کو وہ اپنا مہینہ کہتے تھے اور تمام عبادات اور مہینوں کے حساب سے اس مہینے میں زیادہ کیا کرتے تھے اور روزوں کے بارے میں تو سب کو معلوم ہے کہ کسرت سے روزے رکھا کرتے تھے اسی طرح اب بات یہاں پر آتی ہے کہ شابان کے پندرہ شابان کے بعد جو احادیث میں ملتی ہیں اس میں یہ بات بھی ہے کہ جنہوں نے شابان کے پہلے عشرے اور پندرہ شابان تک روزے رکھے ہیں جتنے بھی روزے رکھے ہیں تین چار پانچ یا جو بھی تو اس کے بعد پندرہ شابان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے زیادہ کمزوری رمضان تک نہ ہو جائے لیکن یہ بھی ساتھ اس کے احادیث بالکل واضح ہیں کہ جو لوگ روزہ رکھنے کے عادی ہیں کون سے روزے جیسے بہت سے لوگ جمعرات اور پیر والے دن روزہ رکھتے ہیں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی اسی طرح مہینے میں لوگ ہر عشرے میں تین روزے رکھنے کے عادی ہیں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیام بیعث کے علاوہ بھی روزے رکھا کرتے تھے اور شابان میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ وہ مسلسل روزے رکھا کرتے تھے لیکن عام انسان عام انسان متب جو بھی ہیں تو وہ اتنے ہی روزے رکھیں جتنے وہ رکھ سکتے ہیں یا جتنے رکھنے کی ان کو عادت ہے تو خاص طور سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ رمضان شروع ہونے سے کم از کم دو تین دن پہلے روزہ نہ رکھیں اس کی کچھ وجوہات بھی بیان کی گئی ہیں کہ شابان اور رمضان کے روزے آپس میں متصل نہ ہو جائیں تاکہ دونوں مہینوں کی فضیلت الگ الگ اپنی جگہ پر برقرار رہے ہاں ایک چیز بہت ضروری ہے کہ آپ جو شابان کی تسبیح کر رہے ہیں مطلب کیوں کر رہے ہیں استقبال رمضان کے لئے کر رہے ہیں تو جو آخری دو دن تین دن آئیں گے شابان المکرم کے میں آپ کے ساتھ خطبہ شابانیہ بھی شیئر کروں گی وہ خطبہ جو ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی آمد سے پہلے اس مہینے کی بارے میں ارشاد فرمایا ابھی میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کرنے لگی ہوں وہ دو ایسی صورتیں ہیں جن کا آغاز انہ سے ہوا ہے تو یقیناً ان دو صورتوں کو جب میں نے غور کیا اور میں نے ریسرچ کی ان کے فضائل ان کی فضیلت تو مجھے یہ دونوں اور باقی سکولرز کے بھی ویڈیو دیکھنے کے بعد ان دونوں صورتوں کا وظیفہ بہت بہت پیارا لگا ویسے بھی یہ صورت استقبال رمضان کے حساب سے آپ خود اس کا ترجمہ دیکھیں اس کے فضائل دیکھیں تو آپ یقیناً جان جائیں گے کہ یہ دونوں صورتیں بہترین وظیفے میں شامل ہیں وہ دو صورتیں کون سی ہیں اور دونوں کا آغاز ایک ہی لفظ سے ہو رہا ہے تو یقیناً بہت سے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ دو صورتیں پہلی صورت صورہ قدر اور دوسری صورت صورہ کوسر ماشاءاللہ ماشاءاللہ دونوں صورتیں ہی بہت خوبصورت صورتیں ہی ہیں صورہ قدر تو ہے ہی استقبال رمضان کی کیوں؟ کہ رمضان میں ہی وہ قدر کی رات آئے گی اور وہی رات پورے سال ہم اس رات کا انتظار حقیقت میں کرتے ہیں اور پورے سال نفلی عبادات ہم اس رات کو پانے کی کوشش میں کرتے ہیں وہ ایسی رات ہے کہ جو ہمیں کبھی نہیں بھول دی اور صورہ کوسر آپ بتائیں کون ہے کون مسلمان ہے جو اپنے پیارے محبوب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں آپ کوسر پینا نہ چاہے یہ نام کوسر دیا لیکن اندر دیکھیں کیسی فضیلت بیان کی گئی ہے تو یقیناً یہ دونوں صورتیں اب اس شعبان کی آخری عشرے کی زینت ہیں اس کے میں آپ کے ساتھ دو طرح کے وضائف شیئر کرتی ہوں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے نفل نماز نماز حاجت پڑھنی ہے کیسے آپ کی جو حاجت ہے اس طریقے سے آپ جیسے عام نماز نماز حاجت پڑھتے ہیں تو آپ سورہ الحمدللہ کے بعد سورہ حمد کے بعد تین بار سورہ قدر اور تین بار سورہ کوسر ہر رکعت میں پڑھیں اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ اپنی دعا کریں جسے اول و آخر درود پا پڑھ کر یہ تو ہو گئی نفل نماز حاجت جو ان دو سورتوں کو پڑھنے سے ہے اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف عام وظیفہ اصل میں جو شعبان کے علاوہ بھی بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ فجر یا مغرب یہ دو نمازیں ہیں ان کے بعد اکیس اکیس بار سورہ قدر اور سورہ کوسر کی تلاوت ہے اول و آخر تین تین بار درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ فجر اور مغرب کے بعد ایک طرح کا مقصود ہے اب چلتے ہیں ہم مقصود دنوں کی طرف تو ان دو سورتوں کا وظیفہ بد جمعرات اور پیارا دن جمعہ ان تینوں دنوں میں وظیفہ آشابان کے آخری عشرے میں اس طرح ہے کہ آپ نے نماز نماز اثر کے بعد نماز اثر کے بعد اول و آخر تین بار درود پاک کے ساتھ اکتالیس اکتالیس بار سورہ قدر اور سورہ کوسر پڑھنی ہے یہ آپ کا بد جمعرات اور جمعہ کے دن کا نماز اثر کے بعد کا وظیفہ ہے کیونکہ خصوصی نماز اثر کے بعد کے وظائف ہیں اور جمعہ کا دن قبولیت کا دن نماز اثر کے بعد ہے تو میں نے آپ کے ساتھ شابان کے آخری عشرے کا وظیفہ ساتھ ہی بد جمعرات اور جمعہ کا دن کا وظیفہ بھی شیئر کر دیا ہے یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام مالی بدنی روحانی جسمانی مسائل کے حل کے لیے انشاءاللہ تعالی اللہ کافی ہوگا آپ مجھے میرے بچوں میرے اہل ایال کو بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ تعالی اس پیارے پیارے مہینے کی رخصتی کے قائم ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے ہماری تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ تعالی ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے اور آخرت میں آسان حساب عطا فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین